بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کا سفر مدینہ سے مکہ کے طرف امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی کرنے علی شخصیات عمر اطراف ابن حنافیہ حضرت امہ سلمہ خواتین بنی حاشم عبداللہ ابن عمر محمد بن حنافیہ اور عبداللہ بن مطی اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے بھائی کے اوپر حملہ کیا گیا آپ کے والد کو جو ہے قتل کیا گیا آپ ایسی جگہ نہ جائیں وہ نامبارک جگہ ہے اور آپ جو ہے حرم سے قریب رہیے گا اور اس نے عبداللہ ابن مطی نے کہا کہ آپ مجھے وہ جگہ دکھا دیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بوسہ لیتے تھے امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کا ان کو بوسہ دیا اسی طرح عبداللہ ابن عمر بھی تھا اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی ان جگہوں کا بوسہ لیا تھا کہ جہاں رسول اللہ خدا ان کا بوسہ لیا کرتے تھے علیہ السلام جب مدینے سے نگلے ہیں تو جن مقامات پر امام حسین علیہ السلام رکے ہیں نمبر ایک منزل اقوبہ ہے نمبر دو ذو الحلیفہ ان کے مزید شجرہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے احرام باندھا تھا مکہ کے لیے اس کے بعد عبدوا ہے اور جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور چوتھا جو ہے مقام ہے جوفہ یعنی کہ غدیر خم جہاں پہ مولا کی ولایت کا اعلان ہوا امام بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے تھے جو اور جن جگہوں پہ امام حسین علیہ السلام رکے تھے اس میں شجرہ ہے ارق الزیبہ ہے روحہ ہے من سرف ہے اسائیہ ہے ارج ہے سقیہ ہے جوفہ ہے جو کہ ہم نے بتاء کہ جوفہ جو کہ امام حسین علیہ السلام جہاں پہ غدیر سے رکھم کا اعلان ہوا تھا قدیہ ہے اسفان ہے مرال زہران ہے سیرف ہے اور اس کے بعد مکہ ہے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانچ جگہوں میں رکھے ہیں یہ کسی بھی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملے گی صرف کچھ نقشیں ہیں جن سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اللہ ما صلی اللہ محمد و علی محمد